گوگل سیٹ پر ہماری دوساریٹ میں کارٹ کیسے بناتے ہیں بارے میں ہم سا رابط کرونے ، دوسار ڈسکلس پر گرید چارٹ کے واسے ہم نے آپ کے ایک یاد دوسار کیا تھا آأ jaam پر چارٹ ایک بار دیکھنا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس پائی چارٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس لائن چارٹ بھی ہے ایریا چارٹ بھی ہے تو چارٹ کا چنانک کیسے کرے وہ depend کرتا ہے آپ کے data جو آپ کا data ہے اسی سے آپ کا چنانک ہوتا ہے بسے مان لیجئے میرے پاس اسے دیٹا ہے میں اس میں رال نمبر کو اس چارٹ میں مجھے انکلوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس چارٹ جو ہے بنے name and mark سے تو کنٹرول پریس کرتے ہوئے name اور mark دونے کو سیلیکٹ کر لیں آپ کو normal جو سیلیکٹ کرتے ہو normal سیلیکٹ نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کنٹرول سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ کو name اور mark کو سیلیکٹ کرنا ہے رال نمبر کو چھوڑ دینا ہے تو یہاں ہم جائیں گے insert means chart تو ایک default chart آپ کے سامنے یہاں پہ اپیئر ہو گیا حرکی ایک combo chart ہے یہاں پہ یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں جو چارٹ جو سجست کی گئی ہے ہو لے سکتے ہیں یہاں کی category کی حساب سے یہاں پہ نیچے جیسے کہ سب سے ہم line chart دیکھ لیتے ہیں combo chart دیکھ لیتے ہیں there area chart ہیں column chart کے ہاں پہ bar chart سے پکار ہے bar chart سے پکار ہے pie chart سے پکار ہے scatter ہے map chart ہے اس کے بعد اس میں آتا ہے waterfall chart آتا ہے اس کے بعد آپ کا histogram chart آتا ہے radar chart ہے اس کے بعد آپ کا گھر chart آتا ہے اس کے بعد آپ کا chart نہیں ہے مثلا کہ آپ کو total show کرنا ہے total show کرنا ہے تو total آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سکتے والے آپ کا باقی جو یہاں پہ chart ہے اور دیکھ سکتے ہیں تو اس کو یعنی table format نہیں چاہیے مطلب کہ آپ کو chart نہیں چاہیے table format میں data چاہیے تو کچھ طرح سے table میں اس طرح سے data آ جاتا ہے table part ہم جو کہتے ہیں پھر چلی one by word ہم بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے line chart تو line chart ہم نے last class میں پچھتے ہیں یہاں پہ line chart ہے line chart اس طرح سے دیا جاتا ہے line chart کے بعد یہ آتا ہے smooth line chart آتا ہے تو یہ دو میں پرچ کیا ہے کہ پہلے میں آپ کا exact curve بناؤں گا تھا لیکن جیسے آپ smooth لیتے ہیں وہاں پہ curve نہیں بنتا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے combo chart لیکن combo chart میں دو چیز ہونی جائیں جیسے اب ہمیں ایک کام پہتے ہیں ایک data یہاں بناتے ہیں اور data میں ہم نے یہاں پہ دے دیا اپنا sales اپنا sales یہ ہمارے sales ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیتے ہیں اپنا target target تو ہم نے اسنا پر سے target achieve کیا تو یہاں پہ ہم جو ہے جیسے آپ کو select کرتے ہیں اور install کرتے ہیں chart اب یہاں تو automatically آپ کا combo chart آ جانتا ہے but you can select it آپ کو combo chart آپ کھو select کریں تیہاں یہ آپ کا combo chart but problem یہاں پہ نہیں problem یہاں پہ ہے کی جو chart ہمارا بنا ہوگا ہے combo chart اس میں کون سا line ہونا چاہیے کون سا تھا یہ آپ colon ہونے چاہیے تھا آپ یہاں سے decide کیسے کریں تو اتنے جو ہوتا ہے جو آپ پور ہوتا ہے اس میں target کو لیا ہوا ہے جو پور column ہوتا ہے اس کو automatic reach کر لیتا ہے then second column کو آپ کا sequence ہوتا ہے آپ یہاں سریز کو swap بھی کل سکتے ہیں جیسے ہم اس کو target select کر لیتے ہیں اور target کو ہم select کر لیا تو اس سے یہاں پہ شویف کر سکتے آپ شویف کر سکتے شویف آپ جو ہیں یہاں کر سکتے 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 ہلو کسی چاہ ہوتا ہے اس کو بتائیں ہم آپ کو بتائیں ہے سکتے سکتے